مہترم دینی و ملی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں قرآن مجید کی بڑی مشہور آیتِ کریمہ آپ کے رو برو پڑھی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی پر عجر کے سلسلے میں اور گناہوں پر سزا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنا اصول بیان کر رہا ہے کہ نیکی کرنے والے کو ہم کتنا عجر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کو دس گناہ بڑھا کر دیتے ہیں اور کوئی اگر ایک گناہ کرتا ہے تو ہم اتنا ہی سزا دیتے ہیں یعنی ایک برائی پر ایک گناہ تو یہ دیکھئے کہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اس کی شفقت اسی سخاوت ہے اور رحم دلی ہے ہم بندوں پر کہ گناہوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ عدل سے کام لیتا ہے اور نیکی کے سلسلے میں اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ فضل سے کام لیتا ہے گناہوں پر عدل ہے اور نیکیوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسی کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں حدیث ربانی بھی کہتے ہیں حدیث الہ بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں حدث قدسی بھی اللہ کی طرف سے ہے قرآن بھی اللہ کی طرف سے تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کا موجزہ ہے فرق یہ ہے کہ قرآن کے لفظ اور مفہوم کی حفاظت ہر ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے حدث قدسی کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا حدث قدسی میں اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ آپ کو ضعیب بھی مل جائے گی اور صحیح حدیث بھی مل جائے گی ایک تیسری چیز یہ ہے فرق دونوں میں کہ قرآن کی تلاوت پر آپ کو عجر ملتا ہے ایک حرب پر دس نیکیاں ملتے ہیں لیکن حدیث قدسی کی سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے رب سے یعنی اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں کہتے کہ کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو اور گناہوں کو اچھائیوں کو اور برائیوں کو اللہ نے لکھ رکھا ہے یہ جملہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ آئندہ رونما ہونے والا ہے جو کچھ ہم سے اور آپ سے کام ہونے والے ہیں نیکی کے ہوں یا برائی کے ہوں وہ ساری کے ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھی ہیں یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کہ ایک صفت ہے صفت فعلی اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے اللہ لکھتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ بولتا ہے اللہ کلام فرماتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے ہم کو منع کیا گیا ہے بس اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ پیدا کرنے والا ہے اللہ لکھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہم سے مجھول ہے ہم کو اس سے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ قرآن کی بڑی مشہور آیتِ قریمہ ہے لَيْسَكَ مِثْلِ شئی بس اتنا مال لو کہ اللہ کی ذات ہمارے جیسے نہیں ہے اللہ کا بولنا اللہ کا سننا اللہ کا کلام کرنا اللہ کا کوئی بھی کام کرنا لَيْسَكَ مِثْلِ شئی ہمارے جیسا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو اس سے مشابہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ کام کرتا ہے اللہ بولتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ لکھتا ہے جیسا کہ اس سے واضح ہوا لکھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ڈیٹیل ہم کو نہیں دیا اللہ رب العزت قادر ہے ہر چیز کر سکتا ہے قادرِ متلق ہے قادرِ متلق ہے اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے وہ کسی نظام کا پابند نہیں ہے کسی قانون کسی دائرے کا پابند نہیں ہے اللہ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک نظام تے کر کے ہم کو اور آپ کو مخلوق کو سکھاتا ہے کہ نظام کے تہہ زندگی اگزارو مجھے دیکھو کہ میں کس طریقے سے پوری کائنات تو ایک نظام کے تہہ چلا رہا ہوں نظام کے تہہ ہی ہر کام چل سکتا ہے اگر بخوبی کسی کام کو کرنا ہے کسی مشن اور کسی حدف تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے اس کو اچھے طریقے سے انجام دینا ہے تو نظام کے تہہ چلو یہ کائنات کا پورا نظام اس بات کی دلیل ہے سورت کا اپنے وقت پر نکلنا ڈوبنا چاہت کا اپنے وقت پر نکلنا ڈوبنا لیکن اللہ رب العزت نظام کا پابند نہیں ہے سب کچھ بغیر نظام کی کر سکتا ہے لیکن دیکھئے اللہ نے اپنے نظام کے تہہت کیا کیا کہ ان اللہ قطب الحسنات والسیعات یہ کہ اللہ نے لوگوں کے اچھائیوں کو برائیوں کو کیا کرنے والے ہیں سب کو اللہ نے لکھ رکھا ہے لیکن تفسیر اللہ نے کہا کیا ہے فرشتوں کو دے دیا کہا کی ثُم مبئی نظاری کا فی کتابی پھر اللہ رب العزت نے وہ فرشتیں جو بندوں کے نیکیوں اور گناہوں کو لکھتے ہیں اللہ نے ان کو کیا کیا ہے یہ ڈیٹیل دے دیا کہ دیکھو اس بات کا تم کو پابند بنایا گیا ہے تو تم اس اصول کے تحت ہمارے بندوں کی اچھائیوں کو نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھنا اسی اصول کے تحت جو میں تم کو بتا رہا وہ اصول کیا ہے فَمَنْ هَمَّ بِحَسَانَتِن کہ میرے جو بندے فَمَنْ هَمَّا جس نے بھی نیکی کا ارادہ کیا ہے فَلَمْ يَعْمَلْهَا اور اس نیکی کو اس نے نہیں کیا نیکی کی نیت کی نیکی کرنے کا عزم کیا ارادہ کیا لیکن اس کو نہیں کیا قَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَانَتًا کَامِلَتًا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نیکی کی نیت کے بدلے ایک نیکی کا ثواب رکھا ہے سمجھ رہے ہیں ایک عزر اللہ نے اس کے لئے رکھ دیا ہے نیت کی ہے عزم کیا ارادہ کیا لیکن اس کو کیا نہیں تو ایک نیکی اس پر ایک عزر اس کو ملتا ہے فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا اور اگر نیکی کی نیت کی ہے ارادہ کیا عزم کیا اور نیت کے ساتھ ساتھ اس نے اس کام کو کیا بھی ہے تو اس پر کیا بدلہ ہے قَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَانَاتٍ الٰى سَبْعِ مِئَاتِ ضِعْفٍ الٰى ازعافٍ کثیرا تو کیا ہے دس گناہ اللہ تعالیٰ اس نیکی پر اس کو عزرے دیتا ہے اس نیکی کے کام پر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دیتا ہے دس گناہ اور دس گناہ سے سات سو گناہ بڑھا کر دیتا ہے الٰى ازعافٍ کثیرا اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے دے دے دس سے یعنی بندے نے نیت بھی کی ہے اور نیت کے ساتھ ساتھ اس نے کام کو انجام بھی دیا کیا بھی تو عشرہ حسنات دس نیکی اللہ لکھتا ہے اور دس سے لے کر کتنا سات سو گناہ اور اس پر انلیمیٹیڈ جتنا دے دے اس پر علماء کرام نے کہا ایک تو اللہ کی مشیط پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا دے دے کہا کہ اس میں ایک چیز یہ بھی آپ دیکھیں گوھر کریں کہ یہ نیکیہ یہ تو فکس ہے کہ ہر جگہ آپ کو اتنا ہی ملنا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ جتنا بڑھا کہ اللہ دے دے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کہیں پر بھی آپ کریں گے تو آپ کو اس نیکیہ پر اتنا تو پکا ملنا ہے دس گناہ سے سات سو گناہ تل لیکن وقت کے حساب سے اور زمانے کے حساب سے مکان کے حساب سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے صدقہ آپ عام دن میں کرئے وہی صدقہ آپ عشرز الحجہ میں کرئے جس کی فضیلت میں آیا ہے کہ اس دن کا عمل دوسرے دنوں کے مقامل میں اللہ رب العزت کو زیادہ پسندی دائیں یہ وقت کے حساب سے اضافہ ہوا کی نہیں مکان کے حساب سے دیکھئے عام مسجدوں میں نماز پڑھنا مسجد حرم میں نماز پڑھنے کتنا سواب مسجد حرم میں مسجد نبی میں نبی قریم علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں کہ میرے گھر اور ممبر ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ کیا ہے روضت من ریاض الجنہ ہے نا وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یہ مکان کی فضیلت ہے یہاں کیا ہے کہ مکان میں آپ اس جگہ وہ کام کریں گے وہی کام جو دوسرے جگہ آپ نے کیا اس جگہ آپ وہی کام کریں گے اضافہ کثیرہ بڑھا کر آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ نیکیوں کی سلسلے میں ہیں کیونکہ اس پر دلیل ہے من جا بالحسانت فالہو عشر ومثالہا اللہ کا یہ وعد ہے قرآن کریم کی آیتیں گریمہ ہیں نیکیوں کے سلسلے میں آپ کو زمانے کے حساب سے اتنا تو ملنا ہے دس سے لے کر سات سو گناہ تو آپ کو ملنا ہی ہے لیکن اگر آپ اسی کام کو کسی جگہ پر کر رہے ہیں کسی فضیلت والے وقت میں کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے الہ دعافہ کثیرہ بڑھا کر ملے گا بڑھا کر ملے گا لیکن گناہوں کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے گناہوں کے سلسلے میں کرام کہتے ہیں کہ نیکی کی سلسلے میں چونکہ دلیل اللہ رب العزت کی قرآن کی آیتیں کریمہ ہیں گناہ کی سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یومن جاب السییتی فلا یجزا اللہ مطلع لہذا ایک گناہ وہ کہیں بھی کرے گناہ کی کمیت میں فرق ہو سکتا ہے یعنی وہ صغیرہ سے کبیرہ ہو سکتی ہے وہ گناہ لیکن تعداد میں نہیں بڑھ سکتا ہے وہ کہیں بھی کرے یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا میں عدل سے کام دے رہا ہے اور نیکی میں دھڑا 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 اس کے آئے ربی کریم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گناہ کا ارادہ کیا برائے کا ارادہ کیا اور اس کو نہیں کیا برائے سے بچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پاس اس کے ہاں ایک مکمل نیکی لکھی آتی ہے اس کے حق میں برائے سے بچنے کی وجہ سے برائے کا ارادہ کیا تھا لیکن بچ گیا اب اچھا دیکھئے بچنے والوں کی دو صورتیں ہوتی ہیں بچنے والوں کی دو صورتیں ہوتی ہیں علماء کرام نے کہا کہ یہ کامل عجر ایک نیکی کامل مکمل بغیر کمی کے ہوئے ایک نیکی اس کو ملے گی اس کو ملے گی جو اللہ کے خوف سے بستا ہے آگے حدیث آئے گی من عجلی حدیث کا الفاظ ہے من عجلی ارادہ کیا گناہ کا لیکن گناہ سے رک گیا صرف اللہ کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے رک گیا تو کہا اس کو پوری ایک نیکی ملے گی وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَامِلَهَا گناہ کا ارادہ کیا گناہ کے نیت کی اور اس کو کر بھی بیٹھا قَتَبَهَ اللَّهُ سَجِّئَةً وَاحِدَةً تو اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے اس کو ایک گناہ لکھا جائے گا ایک گناہ نیکی پر دیکھئے ایک نیکی پر دس گناہ اور اس سے آگے ساتھ سو اور گناہ پر صرف ایک ایک گناہ ہے ایک سزا ہے اور مسلم کی روایت میں دیکھئے اب نبی کریم ع 70 ایک روایت میں ایک جملہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکی کا اتنا موقع دے رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اتنا موقع دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرو ایک نیکی پر دس گناہ دس سے سات سو اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ بچنے کا اتنا موقع دے رہا ہے کہ ایک گناہ پر ایک سزا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام مسلم میں فرماتے ہیں لا يحریکو على اللہ الا حالکن اب اتنی چھوٹ کے باوجود اتنے اوفر کے باوجود اتنے بچ بچاؤ کے ذریعے کے باوجود اللہ تعالیٰ بندے کے لئے ایسے بچنے کا اتنا موقع اور اتنا ذریعہ اللہ تعالیٰ فرام کر رہا ہے اب ایسے صورت میں وہی آدمی حالاک ہو سکتا ہے جو مکمل طریقے سے اپنے آپ کو جس نے حالا کرنے کا ارادہ کر لیا ہو جس نے خود کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا ہو اتنے بچ بچاؤ کے باوجود اللہ رب العزت کے گناہوں پر ملنے والی سزاؤں میں اللہ کے اس عدل کے باوجود نیکے پر فضل کے باوجود اب اگر کوئی اپنے جنت حاصل نہ کر سکے اب اگر کوئی اللہ کے عذاب سے خود کو بچا نہ سکے تو پھر ایسا آدمی سمجھ لو کہ اس طرح فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر کے رہے گا آپ نیت کو مضبوط کیجئے جس طریقے سے عبادت میں ہم محنت کرتے ہیں جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں ایک کے چیز کو سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت و استعداد کے مطابق اسی طریقے سے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نیت اچھی ہو سوچ ہماری اچھی ہو آپ وہ کام کر سکیں گے آئندہ میں طاقت آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے لیکن آپ کی سوچ مجبوط ہونی چاہیے اور نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اور آپ کو جو حدیث پر عامل کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن